اسلام علیکم فرنڈز سنی ہو بیس میں ہے خوش آمدید آج ہم ڈش بنانے جا رہے ہیں بہت ہی سمپل اور یونیک کورین رائز جس کے لئے انگریڈینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے ہری پیاس اور سب ہی ہم لیں گے مسالہ جات جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کالی مرچ پی سیوی ہالف ٹی سپون ہلدی ہالف ٹی سپون نمک ایک ٹیبل سپون لال مرچ ون ٹیبل سپون اور ساتھ میں لیں گے کلونجی وہ بھی ہالف ٹی سپون اب آج آئیے تھرڈ انگریڈینٹ پہ وہ ہے آئل فور ٹیبل سپون ساتھ میں تھوڑا سا دھنیا گارنیشنگ کے لئے دو لسن کے جوے اور زیرہ ون ٹیبل سپون ان تمام انگریڈینٹ کے ساتھ اب ہم چاملوں کا استعمال کریں گے کیونکہ ہمیں کورین رائز بنانے ہیں اس کے لئے چاہیے ہیں ٹوٹے چامل میں نے دو گلاس لیے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنے یوز کرتے ہو تو دو گلاس چاملوں کے اوپر چھار گلاس پانی یہاں پر ہم نے رفلی چوب کر لیے ہیں اور سلائسز بھی بنا لیے ہیں لسن کے آئیے اب سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی کو سب سے پہلے آئل شامل کر دیں گے اس کے بعد لسن اور انہیں لائٹ برم کریں گے لیکن میں نے تھوڑا سا ڈاک شیڈ میں اس لیے کیا تھا کیونکہ تھوڑا میس آٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد زیرہ ایڈ کر دیا تھا اس کے بعد تمام مسالے جات بہت ہی خوبصورت کلر آنا چاہیے ان میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں تاکہ یہ مسالے تھوڑے سے ان میں فلیور آ جائے اور گرین آنین بھی ایڈ کر دیں اس کے بعد آپ لوگوں نے انہیں تھوڑا سا بھنائی کرنی ہے اس کے علاوہ زیادہ نہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ اب ہم یہاں پر چاولوں کے حساب سے چار گلاس پانی ایڈ کر دیں گے بوائل ہونے تک کا انتصار کیا تھا بوائل بھی ہو چکا ہے ساتھ ہی ہم لوگوں نے جو چاول تھے بگو کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی ایڈ کر دی ہیں اور یہ تھوڑی سی بس مکسنگ کرنی ہے نورمل آنچ پہ آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے نورمل فلیم پہ رکھنا ہے اور تھوڑ تھوڑی دے پاتھ گھماتے رہنا ہے ورنہ چاول جو چوٹے ہیں وہ اور زیادہ ٹوٹ جائیں گے الحمدللہ